اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق آدم کے بیٹے کا معاملہ آ دیا آدھ ساتھ سال کا پڑا عمر ابو شاہمہ حضرت عمر کے سابزادے یودیوں نے سادش کر کے انہیں نبیز پلا دی نبیز جائز تھی نبیز کیا کہ شراب پلا دی پھر مقدمہ قائم ہوا کہ اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدد کرتا ہے سیدنا فاروق آدم کے پاس گواں آئے سابزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا فاروق آدم نے گریبان سے پکڑا کھینچ کے لائے فرمائے ابو شاہمہ چل تنہیں شراب پی ہے تجھے کوڑے مارے جائیں گے تیرے لیل سو یاسی کوڑوں کی سگاہ تیاری کر لے ابو شاہمہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیز تھی شراب پلا دی فرمائے تنہیں پی کیوں تو انہیں پی کیوں برے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق آدم اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو اولاد تو کمزول کر دیتی ہے آج مدینہ نے عجیب مادرہ دیکھا حضرت فاروق آدم کی زوجہ روتی ہوئی آئی کہنے کہ حضرت جی میرا لخت جگر ہے ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل آج کروں گی ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی میرا بیٹا گلتی کر بیٹھا ہے یہ کام نہ کریں آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں تیرے ہاتھ اور تیرے کوڑے کیا کرتے ہیں تیرے ہاتھ اور صدقے کیا کرتے ہیں کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے تو بیٹے کی بات کرتی ہے عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی صلوع کرتا لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر ابھی اگو کی والدہ پریشان ہے گھر میں پریشانی اگر پرسے ترسوں صدا دینی جئے گا فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی پی دے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کار گیا تو حضور صدا نہ دے تو حضور نے فرمایا اگر فاطمہ ابھی چوری کرتی تو آٹھ کارڈ دیتا تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والاوں میں کیوں دیر کروں اس نے گناہ کردن دیو کی ہے جو صدا پہ دیر کروں برساؤ کوڑے حضرت افلا نامی غلامت حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے فرمایا لخت جگر نہ دیکھ مصطفیٰ کا قانون دیکھ میرا پیٹا نہ دیکھ مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی فرمایا گلتی سے ہو گیا یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا کوڑے لگاؤ اسی کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی جب جوان بیٹا کسی کا کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں جب فاروق عاظم بیٹے کا انتقال ہوا بیٹے نے آنکھیں کھونی باپ کی طرف دیکھا تو سجد اللہ فاروق عاظم عدل و انصاف دو آنسوں آنکھوں میں آئے کہ بیٹا و حضور سے جا کے کہنا کہ عمر میں بیٹا نہیں دیکھا آگا تیرا قانون بھی جا کے حضور سے پیغام دینا حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ نے وشال کر گئے تاریخ کیسے کیسے منظر ازانت و خلفہ شاہ ولی اللہ کی بطورے والا پیش کروا حضرت ابو شامہ رضی اللہ کا وشال ہو گیا بیس کھوڑے باقی تھے لوگ انہوں حضرت جی آپ کیا کرنا ہے فرما اس کا جلادہ پڑھو اسے قبر پر دفن کرو باقی بیس کھوڑے اس کی قبر پر مارو اس کی قبر پر بیس کھوڑے مارو کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے فرما اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے میری اولاد کا معامل آئے تو میں دار بزن کرو فرمایا مارو کوڑے حضرت سیدنا اب اضافہ بن جمان فرماتے فاروق یعظم بیٹے کی قبر پر کھڑے تھے داڑھی آنسوں سے بری ہوئی تھی میں دوڑا ہوا آیا میں نے کہا عمر نہ رو آدھ خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کے زیارہ نصیب ہوئی ہے نبی پاک خواب میں تھے تو دو سبز گھلے تیرے بیٹے کو پینا رکھے تھے حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تُو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھون دیئے ہیں اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائن کرنا خدا کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی پسند عمر انتقال کر گئے شبیز علاق کو زخم لگا یکپ و عرم تدن آج تدن حضرت فاروق آدم کو یاد رکھنا لوگوں کو بتانا دن بار عمر کی باتیں کرنا خیراج تحسین پیش کرنا حضرت فاروق آدم کو زخم لگا آپ نے فرمایا آپ نے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس گمبد خضرہ میں تین لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے ایک میں رسول پاک کا مزار کرسی بن چکا ایک جگہ خالی ہے جا کے عائشہ سے پوچھنا مجھے پتا ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے اٹھارہ سال سجدہ کی عمر تھی عائشہ نے جگہ اپنے لئے رکھی ہوئی ہے جا کے بار کھڑے ہو کے کہنا امہ جی عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گمبد کے سائے مجھے پاک ملے جا کے عرض کرنا اور بیٹا بار کھڑے رہنا زیادہ زید نہ کرنا مومنوں کی ماں ہیں حضرت سیدن عبداللہ ابن عمر کے بار کھڑا تھا دروازے کے بار کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہو امہ جی عمر فرماتی ہے اجازت دو تو دن کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹھا جاؤں وفا میں گزار دی عمر ساری ساری زندگی لیسا جنہوں آسا توڑ میبائی دل کرتا ہے خضور کے ساتھ لیٹھ میں اکھو حضرت عاشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں دروازے سے بار کھڑا تھا لیکن عاشہ کے رونے کی آوازیں بار تک آ رہی حضرت عاشہ صدیقہ ہچکیا لے کے روئی سید عاشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے عمر تو نے کمال کر دی ہے عمر تو نے حد کر دی ہے عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقی میں دفن ہو جاؤں گی جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ جب دفن ہو لے گی پانی پرن سینیاں رنگا رنگ کڑے پرے آو صدا جانئے جس صدا توڑ چڑے فرماتے ہیں آیا عمر کو آکے بتایا پشانی کونچے بری ہوئی عمر نے سجدے میں رکھ دی رو کے کہا آج میری توڑ نب گئی ہے حضرت فاروق یعظم مصطفہ کے ساتھ لیٹ گئے میرے نبی نے فرمایا قمر لا تجھے اپنے پڑوس میں دفن کرنا ہو تُو نے اگر رائے وفا میں بیٹے تک قربان کر دیئے ہیلا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے سلام کرنے آئے گا